اقیقہ کے متعلق کہ اگر پیکسپنگ میں نہ کیا جا ہو تو پھر بڑی عمر میں یہ کرنا ہے تو کیا طریقہ ہے اور دوسرے یہ کہ ہم لوگ جیسے باہر ہیں دوسرے ملکوں میں ہیں جس طرح امریکہ میں یا یورپ میں تو ہم اگر کسی ادارے کو وہ پیسہ دینا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ذرا بتا دینا اقیقے کے پیسے کسی ادارہ کو دینا چاہیں جی بہت شکریہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا قربانی یا اقیقہ آپ اپنا بڑے ہو کر خود بھی کر سکتے ہیں اگر بچپن میں نہیں کیا گیا تو آپ اپنا اقیقہ جو ہے بڑے ہو کر خود بھی کر سکتے ہیں اور قربانی اور اقیقہ کا جہاں تک مسئلہ ہے اگر کسی ادارے کو آپ پیسے دیتے ہیں تو اگر وہ ان پیسوں کیا قربانی بقاعدہ طور پر آپ کو کنفرم ہے کہ وہ کریں گے اور آپ کو کنفرم ہے کہ وہ اقیقے کے لیے لڑکے کی خاطر دو بکرے اور لڑکی کے لیے ایک بکرہ زبا کریں گے کنفرم ہے جیسے کہ ہر سال مختلف تنظیمات یہاں پر بقاعدہ قربانی کا اناؤنس کرتی ہیں اور بقاعدہ طور پر وہ قربانی کرتی بھی ہیں ہمارے تھرڈ ورڈ کنٹریز کے اندر غرباء و مساکین میں وہ تقسیم پھر گوشت کیا جاتا ہے تو لہٰذا آپ ان سے کنفرم کر لیں کہ اگر وہ کریں اقیقے کی پیسے لے کر اس کا دو بکرے لڑکے یا ایک بکرہ لڑکی کی طرف سے تو پھر تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں کریں گے اور آپ کو شک ہے تو سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ آپ یہ خود کر لیں بہت شکریہ اب جو میں حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کیا ہے اور ان کے علاوہ امام زہبی مزان الاعتدال میں بھی اس حدیث کو لائے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اوحلہو الی عیسی یا عیسی آمن بمحمد وعمر من ادرکہو من امتک ان یؤمنو بهی فلولا محمد ما خلقت آدما ولولا محمد ما خلقت الجنہ وللنار ولقد خلقت العرش علی المائے فاتطرب فکتبت علیه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فساکنا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ پر وہی نازل فرمائی اے عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اپنی امت کو بھی حکم دو کہ وہ بھی ان کا زمانہ پائے تو ضرور ان پر ایمان لائے جان لو اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو میں نہ جنت کو پیدا کرتا نہ دوزخ کو سو جب میں نے پانی پر عرش بنایا تو اس میں لرزہ پیدا ہو گیا سو میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا تو وہ ٹھہ گیا اب اندازہ کریں کہ آقا دو جہاں کی ذات پاک پر ایمان کب سے شروع ہو رہا ہے اور کن کن زوات قدسیات کو حکم دیا جا رہا ہے جب انبیاء علیہ السلام ایمان محمد سے خارج نہیں اور ان کی امتیں ایمان محمد سے نہیں نکل سکتی تو پھر جب رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لے آئے اور لانے کے بعد اب قیامت تک سارا زمانہ رسول اللہ کا ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں سو لازم ہے ہر شخص کے اوپر کہ وہ آقا دو جہاں کی ذات پاک پر ایمان لائے اور عمل صالح کر کر رسول اللہ کا غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے اور پھر اب جو حدیث پاک آگے اس کے ذکر کرنے لگا ہوں اس کو امام طبرانی الموجم الكبیر کے اندر نکل کرتے ہیں اور روایت کرتے ہیں حضرت ابو مریم سنان وہ کہتے ہیں اقبل عرابی حتی عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دہاتی شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت تشریف فرماتے اور آپ کے پاس بہت سے لوگ حاضر خدمت تھے اس عرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ مجھے کوئی ایسی شئے نہیں دیں گے کہ میں جس سے سیکھوں اور اسے سنبھالے رکھوں اور وہ مجھے فائدہ بھی پہنچائے تو آپ کو کوئی نقصان نہ دے لوگوں نے اسے کہا ٹھہرو بیٹھ جاؤ اس پر حضور نبی اکرم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو بے شک آدمی جاننے کے لیے ہی سوال کرتا ہے پھر آپ نے فرمایا اس کے لیے بیٹھنے کی جگہ بناو یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائے عدت کے تعلق سے کچھ بتائیں گے آپ کی عدت جو کسی کا یا حرف انتحال ہو جائے دونی وائف عدت میں جاتی ہیں وہ عدت میں جاتا ہے ادت کے بارے میں جو سوال آپ نے کیا ہے بیوہ کی عدت چار ماہ دس دن ہے اور متلقہ یعنی جس کو طلاق دی گئی ہے اس کی عدت تقریباً تین ماہ یعنی تری ایام خاص کے جو سائیکل ہیں ان کی یہ عدت ہوگی تین ماہینے یہ تقریباً بنتی ہے تو لہٰذا بیوہ کی عدت چار ماہ دس دن متلقہ یعنی ڈیووز کی عدت جو ہے وہ تقریباً تین ماہ رہ گیا ملے ملانے کا معاملہ تو ہر وہ رشتہ جو اس کے لیے غیر محرم ہے اس سے وہ خاص طور پر نہیں مل سکتی اور تیسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ اگر ان کے پاس بلکل ہی کوئی ایسا بندوبست نہیں گروسری وغیرہ لانے وغیرہ کا تو وہ بعمر مجبوری نہائیت بعمر مجبوری وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر دھاپ کر یا آپ کہہ لیں آج کل تو ویسے بھی ماسک لگا ہوا ہوتا ہے تو اسی کا خاص طور پر فائدہ اٹھا کر مکمل چہرے کو ڈھاپ کر وہ جا کے گروسری کریں کسی سے بات چیت نہ کریں ایکسٹرا سوائے ضرورت کے جو بھی انہیں چاہیے یا پیمنٹ کرنی ہے یا کوئی بقایجات واپس لینے ہے تو یہیں تک محدود رہ کر ایسی عورت کو عدت گزارنی چاہیے اور اسی گھر میں رہ کر عدت گزارنی ہے موسیقی